اعوذ باللہ امن الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیار سوڈنس السلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے کم وٹ میں ہاؤ ایور what do we mean by کم وٹ میں what do we mean by however and now a question may arise in our minds that when do we need to use these two topics when we are talking in english کہ جب ہم انگلیش میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کم وٹ میں کس موقع پر استعمال کرنا ہے یا ہاؤ ایور ہم نے کس موقع پر استعمال کرنا ہے تو ڈیار سوڈنس دیکھیں دونوں کا مطلب سیم ہی ہے خواہ چاہی یا کچھ بھی ہو means جب ہم اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سنٹینسز کے اندر یہ جملے عام طور پر استعمال ہوتے ہیں خواہ اور یہ استعمال ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے مطلب بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں یہ کام ضرور کروں گا یا یہ کام میں کر کے رہوں گا کچھ بھی ہو جائے ہماری ٹیم میچ ضرور جیتے گی وغیرہ خواہ آپ جتنی بھی محنت کر لو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے وغیرہ اس طرح کی جو سنٹینسز ہوتے ہیں ان میں ہم خواہ یا اس میں ہم چاہے یا ہم کچھ بھی ہو وغیرہ یا جو مرضی ہو جائے یہ وہ ورڈ ہیں جن کے انگلیش میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے ہمیں کام وٹ میں کا سہارا لینا پڑتا ہے یا ہمیں ہاؤ ایور کا سہارا لینا پڑتا ہے اب سوال یہ ہے کہ دونوں کو ہم مختلف جگہوں پر کیوں استعمال کرتے ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سنٹینسز چاہیے ہوں گے جب میں ان سنٹینسز کو آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کے ساتھ کام وٹ میں لگنا ہے اور کس کے ساتھ ہاؤ ایور لگے گا تو چلی ہم سنٹینسز لیتے ہیں ایکزیمپل کے دور پر کہ آپ کو کن موقع پر کیا لگانا ہے ہمارے پاس ایک سنٹینس ہے خواہ کچھ بھی ہو میں آپ سے بات نہیں کروں خواہ کچھ بھی ہو میں آپ سے بات نہیں کروں گا اب یہ سنٹینس آپ دیکھیں گا خواہ کچھ بھی ہو میں آپ سے بات نہیں کروں گا اس کے ٹرانسلیشن میں ڈیئر ٹرینس کم وٹ میں ہم لگائیں گے ٹھیک ہے تو خواہ کچھ بھی ہو کا ترجمہ جو ہوگا وہ آپ ہاؤئیور سے نہیں کریں گے بلکہ خواہ کچھ بھی ہو کا ترجمہ آپ کم وٹ میں سے کریں گے میں آپ کو اس کی لاجک سمجھا دوں گا کہ کیوں کم وٹ میں خواہ کچھ بھی ہو میں آپ سے بات نہیں کروں گا کاما یہاں لگائیں گے دوسرے حصے میں میں آپ سے بات نہیں کروں گا i shall کو آپ short form میں i اور کاما ڈال کر double l کر دیں گے i shall not talk to you میں آپ سے بات نہیں کروں گا اب بات یہ ہے کہ اس سنٹینس کے پورشن میں یعنی جملے کے دو حصے ہیں ایک ہے خواہ کچھ بھی ہو اور دوسرا جو حصہ ہے اس کے اندر اس کا result ہے وہ کیا ہے یعنی جو بھی ہونا ہو جائے میں آپ سے بات نہیں کروں گا یہ دوسرا حصے میں result ہے تو یہ result کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گا یہ جو دوسرا second portion ہے میں آپ سے بات نہیں کروں گا اس میں verb ہے اور verb کیا ہے بات کرنا verb ہے آپ کا بات کرنا یا بات نہ کرنا negative میں نہ کرنا ہوگا اور positive میں verb کیا ہوگا بات کرنا یہ verb ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں گا جب verb ہوگا اگلے حصے کے اندر تو ایسی صورت میں آپ کم وٹ میں لگائیں گے آپ یہ لگا سکتے ہیں سمجھ لیجئے یہ آپ کا rule ہے کہ جب سنٹینس کے اندر verb ہو اور اگر اس portion کے اندر آپ کا adjective یا adverb ہوگا یہ میں نے شورٹ میں لگ دیا adjective کو adj adjective ہوگا تو ایسی صورت میں آپ کیا لگائیں گے آپ however لگائیں گے کس portion میں ہوگا آپ کا یہ جو adjective یا adverb ہے یہ اس والے portion میں ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ میں اگلے سنٹینس کی جب باری آئے گی تو آپ کو clear ہو جائے گا اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خواہ کچھ بھی ہوگا تجمہ دو طرح سے کرتے ہیں لیکن جب adjective نہ ہو اس portion میں تو پھر definitely اگلے portion میں verb تو ہوگا تو خواہ کچھ نہ ہوگا تجمہ کم وٹ میں سے آپ کریں گے وہ آپ نے کم وٹ میں لگ دیا i shall not talk to you میں آپ سے بات نہیں کروں گا یہ اس portion کا آپ کا translation ہو گیا سیکنڈ ہم اگزامپل لیتے ہیں کچھ بھی ہو یوں ہی کہہ سکتے ہیں خواہ کچھ بھی ہو بات ایک ہی ہے کچھ بھی ہو جائے یا خواہ کچھ بھی ہو ہم یہ میچ جیتیں گے کچھ بھی ہو ہم یہ میچ جیتیں گے یا خواہ کچھ بھی ہو ہم یہ میچ جیتیں گے تو آپ یہاں خواہ بھی لکھ لیں تو بات تب بھی وہی ہے اگر کچھ بھی ہو تو تب بھی بات وہی ہے تو اس portion کے اندر کوئی adjective نہیں ہے کوئی adverb نہیں ہے اور اس portion میں جیتنا یہ آپ کا verb ہے لہٰذا آپ خواہ کچھ بھی ہو کا ترجمہ کم وٹ میں سے کریں گے however سے نہیں کریں گے کیونکہ adverb یا adjective اس portion میں نہیں ہے تو چلیے ترجمہ کم وٹ میں خواہ کچھ بھی ہو کا ترجمہ آپ کم وٹ میں صحیح کریں گے definitely جیسے اوپر کے سنٹینس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو کم وٹ میں خواہ کچھ بھی ہو کامہ لگائیں گے ہم یہ میچ جیتیں گے یہ وہی آپ کا future کا translation ہے تو ہم یہ میچ جیتیں گے و اور و کے ساتھ اگر آپ short form میں لکھیں گے تو will لکھ دیں گے یا اس کو بڑے میں we will کریں گے اب یہ بات ہے we کے ساتھ تو shell لگتا ہے لیکن جب ہم نے future indefinite کو اگر ہم یاد کریں تو جہاں پر آپ کا پکا ارادہ کسی کام کو کرنے کا ہو determination کا اظہار ہو رہا ہو یا کسی کو کریں گے ٹھیک ہے تو کیا ہے کم بٹ میں کچھ بھی ہو جائے کیا ہوگا ہم یہ match جیتیں گے will win this match ہم یہ match جیتیں گے will win this match اب ہم یہ دیتے ہیں کہ ایسا sentence جس میں however لگتا ہے تو وہ کب لگے گا وہ دیکھ sentence آپ کے پاس ہے اگر خواہ آپ جتنی بھی محنت کھ لو آپ کامیاب نہیں ہو اب یہ دیکھ گا یہ جو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ پورشن سیکنڈ سارٹ ہوتا ہے خواہ آپ جتنی بھی محنت کر لو اب یہ محنت کر نا لفظ جو ہے یہ verb ہے یہ adjective یا adverb میں سے ہے یہ میں آپ کو clear کر رہا ہوں یہ adverb ہے کیونکہ یہ جب verb ہے تو اس میں اس کی محنت جو محنت کرنا verb ہے لیکن محنت کو بڑھانا ہے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ یعنی ایسا word جو verb کے meaning میں addition دے وہ adverb کہلاتا ہے تو جتنی بھی محنت سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی آپ زیادہ سے زیادہ محنت کر لو جب کسی بھی verb کو meaning میں addition ہو جائے تو verb adverb بن جاتا ہے جب کسی verb کے معنوں میں اضافہ ہو جائے جیسے verb ہے run بھاگ اگر ہو تیز بھاگ تو verb کے اندر addition ہو گیا کہ بھاگ رہا ہے چل رہا ہے چل verb ہے تو چل رہا ہے سست سے چل رہا ہے یا آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو یہ word ہو گا slowly walk slowly تو یہ adverb ہو جائے گا مطلب verb کے meaning explanation ہو گئی addition ہو گیا اضافہ ہو گیا تو یہ جتنی بھی محنت کرنا یہ کل جو لفظ ہو گا یہ آپ کا adverb ہو گا تو جب adverb آگیا اس کے اندر تو ایسی صورت میں کیا ہو گا آپ however use کریں گے آپ یہاں پر اس کی translation ہم alignment خراب ہو گئی یا نیچے means کہ اس کو ہم نیچلی line میں کر لیتے اس طرح میں آپ کو ایرو بنا دیتا ہوں تاکہ کہ اس کے یہ خراب اپنا سمجھے خواب جتنی بھی محنت کر لو however hard however جتنی بھی hard زیادہ however hard you may work you may work آپ hard work ہوتا ہے محنت کرنا work hard محنت کرنا سخت محنت کرنا however hard you may work جتنا بھی زیادہ سخت you may work آپ محنت کر سکتے ہو means آپ کر لو تو کیا ہوگا result آپ کامیاب نہیں ہو سکتے you can't یہ اس کو short form میں سی ھ ھ کامیاب تی لکھ لیں یا cannot اکٹھا لکھ لیں ٹھیک ہے you cannot pass یا succeed آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کامیاب ہو نا pass succeed ایک بات ہے however hard you may work جتنی بھی آپ محنت کر لو you cannot pass آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ آپ کا ایڈ ور بھل اب ایک آپ آپ کو کروا دیا ٹھیک ہے آگے ایک اور ہم اگزمپل لے لیتے ہیں ایڈ بورب والی ٹھیک ہے آپ یہ کرو خواہ اگزمپل ہمارے پاس ہے اب جتنا بھی تیز چل لو آپ گاڑی نہیں پکڑ سکتے ٹھیک ہے تو اس میں بھی دیکھئے گا جیسے یہ جو پورشن ہے یہ سیکنڈ پورشن ہے ہم نے فرس پورشن کو دیکھنا ہے اس کے اندر ایڈ بورب یا ایڈ ایکٹیو ہے تو چلنا ورب ہے اور تیز چلنا جو ہوگا وہ آپ کا ایڈ بورب ہوگا کیوں ایڈ بورب ہوگا because it is giving some addition or some explanation in the meaning of the word ورب کہ وہ ورب کے معنیوں میں کچھ explanation دے رہا ہے تیز چلنا یہ ایڈ بورب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایڈ بورب جب ہوگا تو ہم ہاوئیور لگائیں گے اس پورشن کی انگلش میں transition کرنے گے خواہ آپ جتنا بھی تیز چل لو ہاوئیور اب یہ اس پورشن میں آپ کم وٹ میں نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس کے اندر ایڈ بورب یا ایڈ ایکٹیو ہے تو لہٰذا ایڈ ایکٹیو تو نہیں یہ خیر ایڈ بورب ہے تو ہاوئیور فاس جتنا بھی تیز یوں میں واگ یعنی جتنا آپ تیز چل سکتے ہو آپ چل لو جتنا بھی آپ تیز چل سکتے ہو چل لو ہاوئیور فاس یوں میں واگ آپ جتنا بھی تیز چل لو ریزلٹ کیا ہوگا آپ گاڑی نہیں پکڑ سکتے یوں یوں کین نوٹ یا کانٹ لگ دیشارٹ فارم میں یوں کانٹ کیچ دیٹرین you cannot catch the train of گاڑی نہیں پکڑ سکتے تو ڈیئر سٹوزن دیکھیں ہاو ایور میں اور کم بٹ میں ڈیفرنس کیا ہے یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ایڈ ورب کی میں نے آپ کو دو ایکزامپل دے دی باقی میں نے آپ کو وہ ایکزامپل دے دی جن میں کم بٹ میں لگے گا سپوز فردر یور انفرمیشن اگر میں ایک سنٹینس اور کر دوں جس کے اندر ایڈجیکٹیو بھی ہو تو اس میں بھی ہاو ایور ہی لگے گا ٹھیک ہے خواہ آپ جتنے بھی ذہین ہوں آپ یہ پیپر یہ پرچہ حل نہیں کر سکتے اوکی اب یہ دیکھئے گا اس پورشن میں ذہین ہونا جو ہے یہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہے جیسے وہاں پر ایڈجیکٹیو تھا تو اس کا ترجمہ بھی آپ اس کی ٹرانسلیشن میں انگلیش میں یوں ہی آپ کریں گے یہ سیکنڈ پورشن ہے تو فرس پورشن کی ہار ایور کے ساتھ ہی آپ کریں گے ہار ایور انٹیلیجنٹ یوں آر یا ہاؤ ایور انٹیلیجنٹ یوں میں بھی اب جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں ہاؤ ایور انٹیلیجنٹ یوں آر آپ یہ پرچہ حل نہیں کر سکتے اس کے اندر ایڈجیکٹیو ہے ایڈورپ ہے ایڈورپ ہے اور ان کے اندر آپ نے کموٹ میں سے ٹرانسلیشن کیا اور بہکی کا جو آپ کا پورشن ہے ایس پر ایکارڈنگ ٹو دی سنٹینس آپ نے سنٹینس کو دیکھتے ہوئے کہ کس ٹینس سے اس کا تعلق ہے جس بھی ٹینس کے ساتھ گرامیٹی کے لیے تعلق ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اور اس طرح آپ نے آج کے ہماری لیکچر میں کموٹ میں اور ہاؤ ایور دونوں میں ڈیفرنس اور ان کا یوز کس موقع پر کرنا ہے آج کے لیکچر میں آپ نے یہ سیکھا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ انفرمیٹیو لگا ہوگا اور آپ کے لیے یہ ضرور انشاءاللہ آپ کو انٹسٹنگ بھی لگا ہوگا کہ ڈیفرنس کیا یہ سمجھ آگیا ہوگا اگر ایسا ہی ہے اور آپ ہمارے لیکچر کو فرسٹ ٹیم آپ واش کر رہے ہو اور ہمارے چینل پہ آپ نئے آنے والے ہو تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے لائک اور شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے تمام ہمارے نئے لیکچر جو ہیں جو انفرمیٹیو ہوں آپ کے لیے وہ آپ تک ملتے رہے آپ تک پہنچتے رہے اور اس طرح ہمارا آپ کا ساتھ چلتا رہے امید کرتا ہوں اگلے ویڈیو کو بھی آپ انشاءاللہ اسی طرح لائک شیئر کریں گے see you انشاءاللہ ان نیکس ویڈیو اللہ حافظ